اور آصف علی زرداری کی طبیعت ناساز ہے میڈیکل ریپورٹ کے مطابق مختلف بیماریوں کی وجہ سے صحت میں بہتری کامل انتہائی سست ہے اور شگر لیول بھی کابو میں نہیں سابق صدر کا تھیلیم سکین اور ایکو کاجیوڈرافی کی گئی ڈاکٹرز نے سابق صدر کو ایم آر آئی ٹیسٹ بھی تجویز کر دیئے سابق صدر آصف علی زرداری گزشتہ ماہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے زمانت پر رہائی کے بعد سے کراچی کے علاقے کلفٹن کے ایک نیجی ہسپتال میں زیرے علاج ریپورٹ نیجی ہسپتال کے میڈیکل سپریٹنڈنڈ ڈاکٹر انوب کمار رجاری کی ہے ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 64 سالہ آصف علی زرداری کو 14 دسمبر کو ہسپتال میں داخل کیا گیا تھا جبکہ 26 دسمبر کو ان کا ہیلیم سکین اور ایکو کاریو گرافی کی گئی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مختلف امراض کی وجہ سے آصف علی زرداری کی صحت میں بہتری کامل انتہائی سوست ہے اور اب تک ان کی شوگر کا لیول بھی کابو میں نہیں آ رہا آصف علی زرداری کو سینے میں بائیں جانب تکلیف کی بھی شکایت ہے ڈاکٹرز نے سابق صدر کو ایم آئی آر ٹیسٹ بھی تجویز کیا ہے ڈاکٹرز نے آصف علی زرداری کو طبیعت کی بہتری تک سفر نہ کرنے کا بھی مشورہ دیا ہے سابق صدر آصف علی زرداری جالی بینک اکاؤنٹس کیس میں جوڈیشل ریمانٹ پر اڈیارہ جیل میں قید تھے انہیں گینا جون دوہزار انیس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے زمانت مسترد کیا جانے کے بعد نیاب کی ٹیم نے گرفتار کیا تھا تیس اکتوبر کو طبیعت ناساز ہونے پر انہیں پیمز ہسپتال اسلام آباد منتقل کیا گیا پیبلز پارٹی کی جانب سے سابق صدر کی طبی بنیادوں پر زمانت کے لیے درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی گئی تھی جس پر گیارہ دسمبر کو عدالت نے آصف علی زرداری کی زمانت ایک کروڑ روپے کے مچھلکوں کے عوض منظور کی تھی زمانت منظور ہونے کے بعد آصف علی زرداری کو تیرہ دسمبر کو کراچی منتقل کیا گیا تھا اور چودہ دسمبر سے وہ نجی ہسپتال میں زیر علاج ہیں